ایک گائے اس تو بہت سارے انتظار کے بعد فائنلی وارنر بردن نے ڈیوائن دی روک جونسن کے بلیک ایڈم کا ٹریلر ریلیز کر دیا اور ٹریلر کو دیکھنے کے بعد جو چیز آپ پہلی بار نوٹس کریں گے وہ ہیں اس کے افیکٹ اور اس کے کلرز جس کو تھوڑا سا ڈارک ہی رکھا گیا ہے اور میرے خیال میں یہ بلیک ایڈم جیسے کریکٹر پر بہت ہی فٹ بیٹھتا ہے اور اس کی ایک وجہ بلیک ایڈم کی ڈارک اور ایموشنل ہسٹری بھی ہے تو آج ہم اسی کو کور کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بلیک ایڈم جو کہ شہدہ ایم کا سب سے بڑا ویلن ہے اور اس کی پاورز بھی شہدہ ایم جیسی ہی ہیں لیکن بلیک ایڈم کی سٹوری شہدہ ایم سے ہزاروں سال پہلے کی ہے خندق شہر جہاں پر دنیا کا سب سے پہلا جادوگر پیدا ہوا پھر جب اس نے اس شہر میں بڑھتے ہوئے نائنصافی اور کرائم کو دیکھا تو وہ اس شہر کو چھوڑ کے چلا گیا پھر کچھ وقت بعد اس شہر پہ آئی پیک کے لوگوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے شہر کے سارے لوگوں کو غلام بنا لیا جن میں ایک بچہ تھا جس کا نام امن تھا آئی پیک کے لوگوں نے امن کو اس کے ماں باپ سے علیدہ کر دیا اور اپنا غلام بنا کر اسے مائنز میں کام کروانے لگے کچھ مہنوں بعد امن منٹلی طور پر اتنا اپسٹ ہو گیا تھا کہ اس نے جینے کی امید بھی چھوڑ دی تھی وہ ہر رات آنکھیں بند کر کے یہی دعا مانگتا تھا کہ کوئی اس کو بچانے آ جائے کچھ دنوں بعد ایک آدمی امن کو بچاتا ہے اور اس کو کہتا ہے امن میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈونڈا پھر وہ شخص امن کو گلے لگا لیتا ہے اور امن بھی اس کو گلے لگا کر پوچھتا ہے ماما میری ماں کہاں ہے پھر وہ شخص امن کو روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ماں کو آئی پیک کے لوگوں نے مار ڈالا اتنے میں آئی پیک کے لوگ ان دونوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں پھر وہ شخص امن کا آواز دیتا ہے امن بھاگو یہاں سے اور وہ خود بھی جان بچا کے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے اتنے میں امن واپس آتا ہے اور اپنے ماما کو سہرہ دیتا ہے اور کہتا ہے ماما میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے پھر ایک زودار بجلی چمکتی ہے اور وہ دونوں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں ان دونوں کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ امن کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص بولتا ہے امن تم روک آف ایٹرنیٹی میں ہو اور ہم سب ایٹرنیٹی کے ہیڈ ہیں روک آف ایٹرنیٹی ایک کسل ہوتا ہے جہاں پر تمام جادوگر رہتے ہیں اب وہ شخص امن کو کہتا ہے امن ہم ہزاروں سال بعد ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس کو اپنی پاورز دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی مدد کر سکے اور اس بار ہم نے تمہیں چنا ہے پھر امن بولتا ہے وہ یہ کام تب ہی کرے گا جب وہ جادوگر اس کے ماما کی جان بچا لے گا وہ آدمی بولتا ہے امن تم میری پاورز لے لو اور اپنے ماما کو خود ہی بچا لو امن راضی ہو جاتا ہے پھر وہ شخص کہتا ہے اب زور سے میرا نام لو اور دونوں مل کر بولتے ہیں شزام اب اس سب کے بعد امن اور اس کا ماما واپس خندق میں آ جاتے ہیں اب ماما کہتا ہے امن ہمیں آئی پیک کے لوگوں کو مار کر اس شہر کو بچانا ہوگا لیکن امن کہتا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا امن بولتا ہے آگے ہی اس شہر میں بہت خون بھاہا ہے اب وہ اور خون بھانا نہیں چاہتا اس کا ماما پھر اسے کہتا ہے امن ہمیں تمہارے ماں باپ کا بدلہ لینا ہوگا اور میری بیوی کا بھی بدلہ لینا ہوگا لیکن امن ماننے سے انکار کر دیتا ہے امن کا ماما یہ سوچتا ہے کہ امن کی ہوتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکتا پھر امن ماما کو گلے سے لگا لیتا ہے وہ کہتا ہے ماما ایڈم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ہم آئی بیک کے لوگوں کو اپنی اچھائی سے ہڑائیں گے جیسے ہی امن پیچھے مرتا ہے شہزام کہنے کے لیے اس کا ماما اس کو پیچھے دبو چلیتا ہے اور امن کو وہیں مار ڈالتا ہے اور وہ خود زور سے چلاتا ہے شہزام تو اس طرح جنم ہوتا ہے بلیک ایڈم کا اور پھر بلیک ایڈم قسم کھاتا ہے کہ وہ آج کے بعد کسی کو گلام بننے نہیں دے گا چاہے اس کے لیے اس کو کتنے ہی لوگوں کو مارنا کیوں نہ پڑے تو گائز یہ تھی بلیک ایڈم کی اوریجن سٹوری تو ویڈیو کو ہم یہی پہ ریپ اپ کرتے ہیں تھینک یو فور وچنگ کومک ریوائنڈ